ویلکم ٹو ویب ایک ایڈنی میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا آج میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں ایم ایس ایکسل میں رہت ہوئے کہ آپ چیک باکس کس طرح سے انزرٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ رہت ہوئے آپ نے کچھ ٹاسک ایڈ کیے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ مینویلی ٹائپ کرتے ہیں تو آپ ڈن کا ڈیٹا یہاں پر ٹائپ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوگا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ویسٹ نہ ہو تو اس کے لئے آپ نے ایزی لی کیا کر رہا ہے کہ آپ یہاں پر چیک باکس انزرٹ کریں گے تو وہ کیسے انزرٹ کریں گے آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ رہت ہوئے آپ نے ڈیویلپر ٹائپ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس ڈیویلپر ٹائپ ایڈ نہیں ہے تو آپ کسی بھی tab کے اوپر right click کریں اور customize the ribbon پہ click کر لیں تو آپ کے پاس Excel options کا dialog box open ہوگا یہاں tabs میں رہتے ہوئے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس developer tab show ہوگی آپ یہاں پہ tick کا نشان add کر کے اسے click کر کے آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں اور اسے ok کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے developer tab add ہو جائے گی پھر آپ میں developer tab پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ رہتے ہوئے insert کی command پہ click کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں نیچے box میں یہاں پہ check box show ہو رہا ہے آپ اسے select کریں گے اور اس طرح سے آپ نے اسے draw کر لینا ہے پھر آپ یہاں پہ click کریں گے باہر box کے باہر ہی آپ click کریں گے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے complete data جتنا بھی add ہے اسے آپ یہاں سے اس طرح سے remove کر دیں گے backspace کے ذریعے آپ اسے add کر کے یہاں سے delete کر سکتے ہیں پھر آپ نے باہر click کرنا ہے تو دیکھیں آپ کے پاس check box insert ہو گیا ہے پھر آپ باہر cell میں click کریں گے اور keyboard سے control c کر لیں گے اور پھر یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے complete data selected کر لینا ہے جہاں تک آپ نے box add کرنا ہے پھر آپ control v کریں گے keyboard سے تو دیکھیں آپ کے پاس check box insert ہو جائیں گے اس طرح سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ click کرتے ہیں اگر آپ یہاں سے کوئی task complete کرتے ہیں تو آپ جیسے check box کے اندر یعنی کہ اس box کے اندر click کریں گے تو آپ کے پاس ticker sign insert ہوتا جائے گا یعنی کہ یہ یہ task آپ complete کر چکے ہیں تو easily یہاں پہ رہتے ہوئے آپ اس طرح سے check box insert کر سکتے ہیں اور اپنے task کو complete کیا ہوا اس طرح سے show بھی کروا سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا lecture جس میں میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ مس ایکسل میں رہتے ہوئے easily آپ check box کیسے insert کر سکتے ہیں وہ بھی developer tap کے ذریعے تو ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے good bye کو بھی اید Pure کو بھی � 扵 ٹ compt ہو